اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ابھی جو تین نیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اس کے تعلق سے خلاصہ کرنا بہت ضروری تھا ایک نیوز سے یہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک نیوز موٹل نے ایک نیوز چینل نے یہ چلایا کہ نظام الدین برکت نظام الدین سے جو جس ساتھی کو کورنڈائن کیا گیا ہے اس میں وہ ساتھی جہاں پر وہ کورنڈائن ہیں جس ہاسپیڈل میں جس جگہ پر وہ کورنڈائن ہیں تو وہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جو ہے بتایا گیا دکھایا تو نہیں گیا بتایا گیا کہ وہ وہاں پر انڈرگیر میں گوم رہے ہیں اور مومبائل میں جو ایشلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو ہاں جو نرس ہیں جو ہاں فی میلز ہیں ان کو اشارے کر رہے ہیں تو ایک نیوز تو یہ بہت زیادہ بڑے لیویٹ پر وائرل کیا رہی ہے دوسری نیوز یہ ہے کہ ایک نیوز میں دکھایا گیا کہ ایک جیپ میں جڑھے ایک پلیس جیپ میں گاڑی میں کچھ لوگ کو لکے جائے جا رہا ہے اور اس میں ایک جو میم انسان ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سامنے پلیس وارے پر تھوک جیتا ہے تو اس نیوز کو بہت وائرل کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی مرکت نظام الدین سے چھوڑا جا رہا ہے کہ وہاں سے جن لوگ کو کرنٹائن کے لیے لکے جائے جا رہا تھا اور انہوں نے اس طرح کی حرکت کی جو ہے تیزری نیوز یہ وائرل ہو رہی ہے کہ آپ دیکھئے تیزری نیوز یہ ہے کہ آپ ایک جگہ دکھایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ کچھ پلیٹ سوارا رہے ہیں اس میں کچھ کھانا ہے اور وہ اس کھانے کو صاف کر رہے ہیں حتیٰ کہ اس کھانے کو وہ اوگلی سے بھی چارٹ کر کے صاف کر رہے ہیں تو ان تینوں نیوز کی کیا حقیقت ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ اس کی کلیریفیکیشن دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کیا ہے ہمارے بہت سارے نون مسلم سے کی نیوز جا رہی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے اور بہت سارے مسلم بھی اس میں بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہے تو اس کی تینوں کی نیوز کی حقیقت جانیں گے تو ایک نیوز پورٹل ہے oddnews.n alt oddnews.n تو یہ کیا کرتا ہے یہ نیوز کو ویریفائی کرتا ہے اور جتنی بھی فیک نیوز ہوتی ہیں ان کی امام پر ایک طرح سے آپ کو ریپورٹ مل جاتی ہے اس کی کیا آدھنٹی سٹی ہے تو سب سے پہلی نیوز تو یہ ہے میں دکھانا چاہوں گا ویسا تمہارے لنگ ہی بتا دی ہے آپ اس کو سرچ کر لیں اور باقاعدہ ان کا یوٹیوب پہ فیس برک پہ سب پہ اور گوگل پہ جا کر ان کی ویب سائٹ پہ اس سے بھی آگے دیکھنے سکتا ہے اور یہ ان کا لنک ہے یہ لنک میں تریفت سا آپ کو دکھا دوں یہ لنک ہے آپ اس لنک پہ جا کر کے دیکھیں پہلی نیوز ہے یعنی کہ جو جیپ میں جو لوگ جدا رہے ہیں اس کے تعلق سے پہلی نیوز ہے دوسری نیوز یہ ہے کہ جو یہ بتایا گیا ہے کہ ساوہ جو لوگ کارنٹین کیا گیا ہے وہ اشیر سکتے کر رہے ہیں تیسری نیوز یہ ہے کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ مرکن نظام الدین کے لوگ جو پلے ڈبوں چاٹ رہے ہیں اور جانبوجھ کے تاکہ اس وائرس کو پھلائے جا سکے ان نیوز کو آپ جا کر کے دیکھ لیں اس پر آپ کو اس کی حقیقت پتہ لگ جائے گی تھوڑا سا خدا سا میں کر دیتا ہوں پہلی نیوز اگر ہم دیکھیں اس نیوز کے لیے جو بتایا ہے انہوں نے اشیر لیل حرکتیں کر رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ان سے کہا جائے گا اور بھی لوگوں نے کہا ہے ان سے کہ اس کے لیے ایویڈنس پیش کریں اور اس کے لیے پروف پیش کریں سیٹسیڈی کیمیلے کی فٹیش پیش کریں کوئی ایسا پروف پیش کریں یہ کوئی بھی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا اور اس کے بعد دنوں نے اتنی بڑی نیوز اس طرح سے چلائی اور یہ پوری طرح سے ایک پرسیکشن ڈولپ کرنا چاہتے ہیں مسلم کے خلاف ایمیج ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں مورل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا پرسیکشن ڈولپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی عام طور سے ذہنیت بن جائے کہ مسلم اس طرح کیا ہوتے ہیں جبکہ انہیں سوچنا چاہیے خاص طور سے یہ تبلیخ جماعت ہے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنا ان کے لئے impossible ہے کیونکہ یہ لوگ تو اتنی پابندی کرتے ہیں یہ کہیں جا کر ایسی حرکتیں تو کیا کریں گے کاش لیل ویڈیو دیکھیں اور اشارے کر رہے ہیں اور موبائل میں اس طرح کی چیزیں چلائیں اور انڈر ویر میں گھومیں یہ اتنی زیادہ اتیاد براتنے والے لوگ ہیں کہ سڑک پر بھی نظر نیچی کر کے چلتے ہیں یہ ایسی حرکت کہیں نہیں سکتے اور اس کے لئے اگر ان کے پاس کو پروف ہو تو ایویڈنس پیش کریں دوسری نیوز دیکھا جائے جو آپ دیکھا جائے اس میں میں اس کا ایسپلیشن دے رہا آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں دوسری نیوز یہ ہے جو جیپ میں لے کے جائے جا رہا ہے جیسے آدمی وہ وہ ویڈیو کئی سال پرانا ہے اور وہ کوئی کرمنل ہے اور وہ تھوڑا سا میٹلیس کے ساتھ پرولم ہے اور اس نے کیا کرا اس میں اپنے اس طرح کے بیہیمز اس نے کیا کرا پولیس والے پر تھوک دیا جائے یہ ہے اس کو بھی نیوز دین سے انہوں نے جوڑ دیا گیا یہ ہے تو آپ سوچ کے دیکھیں ایک انسان کسی کو پرنٹائن میں لے کے جائے جائے رہا ہو وہاں کئی پولیس والے ہو اور ایک انسان کس طرح کی حرکت کر سکتا ہے کیا ہوئی نیوز ایسا وہ کر دے تو پرانی نیوز ہے اس کو اس سے ہنہوں نے جوڑ دیا گیا تیسری نیوز یہ ہے جو دکھایا جارہا ہے کہ وہ برطنوں کو چاٹ رہے ہیں برطنوں کو صاف کر رہے ہیں تو یہ یہ بھی یہ ویڈیو جو ہے اصل میں مسلمس میں ایک ہے شیعہ حضرات جو ہمارے ہیں ان میں بہرا سماچ بہرا سماچ کی ایک پکچر ہے تو ان کا کچھ اس طرح کچھ اس طرح کی ریچولز ہیں کہ اگر کوئی پلیٹس ہوتی ہیں تو اس طرح کی محمان کے آگے کی بھی وہ سوچتے ہیں کہ اس میں ویس نہ جائے ہلکہ سا کچھ بچہ میں بھی رہ گیا تو اس کو بھی صاف کر لیں تو اس کی پوری مزید ڈیڈیل اس میں آپ کو مل جائے گی تو تینوں ویڈیو کی یہ حقیقت ہے اور میں نے آپ کو نیوز دوبارہ سے اس کا لنک بتا رہا ہوں altnews.in اس پورٹل پہ جا کر کے آپ کوئی بھی نیوز کو وریفائی کر سکتے آگے بھی ان تین نیوز کے علاوہ بھی کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کوئی نیوز فیک آپ کو لگ رہی ہے تو اس پہ جا کے چیک کریں گے تو آپ کو اس میں پوری ریبورٹس آپ کو مل لے گی اس کی اتھینٹیسیٹی آپ کو مل لے گی چیزیں بہت دہاندے شیئر کریں کیونکہ اس وقت جھونٹ اتنا دادہ بولا جا رہا ہے کہ جھونٹ ہی ساج لگنے لگا لوگ کو اس میں بہت ساری مسلم کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو کچھ لوگ ساج بھی ماننے لگنے جوئے اسی لئے ہم مجبولی کے تحر اس کا خلاصہ کرنا پڑا اور اس کا ایسپلینشن تو کتنی جھوٹ پھلا لیں کتنے بھرم پھلا لیں ہوگا کوش نہیں یہ کوش نہیں کر پائیں گے اس طرح سے بھرم پھلا کر کے اور یہ Celine سن کوئی ڈر خوف نہیں ہو پر والے گا کہ کرونا وائرس سے اوپر والا سب کی حفاظت فرمائے ایسے حالات میں بھی ان کو جو ہے ان سب چیزوں سے بال نہیں آ رہے اور اس میں بھی ہندو مسلم اور اس میں بھی اس جیدے کر رہے ہیں جو ہے جبکہ ساری ریپورٹس کلیر ہوتی جارہے ہیں جتنے انہوں نے فیک فگرز شو کرنے شو کیتی ساری کلیر ہوتی چلی آ رہے ہیں کہ ایسے اتنے جو فیک فگرز تھیں کچھ بھی نہیں ہونکہ جو ہے وجود اور اتنی کوئی بھی تعداد جو بتا رہے ہیں اسی کو تعداد ہے نہیں جو ہے اور جتنے بھی کیسے ہیں سب وہ نگٹیب آتے جارہے ہیں ان کے ریپورٹس جو ہے یہ خیر بہرحال کوئی بھی لنکو شیئر کرنے سے پہلے خود بھی دیکھیں اور اس سے دوسرے کو بچائیں اور سچ بات کو پھیلائیں کیونکہ دیکھیں اگر ہم یہ سوچیں گے ہم کوئی اپنا کلیریفیکیشن نہیں دیں گے ہم اپنا کوئی ڈیفنس بھی نہیں کریں گے نہ آفنس کریں گے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں اس کے لئے سامنے آنا ہوگا اور لوگوں کو سچا ہی بتانی ہوگی جو ہے ورنہ ایک کونسپٹ روز میں بتا دوں آپ کو اصل میں جس طرح سے بدگمانی کرنا منہ ہے اسی طریقہ سے بدگمانی سے لوگوں کو بچانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے تو وہ اگر بدگمان ہو رہے ہیں تو اس کا گناہ بھی ہم پر بھی ہوگا وہ انہوں نے بدگمانی کریں ان کو بھی گناہ ملے گا اور ہم نے اگر اپنا کلیریفیکیشن نہیں دیا ہم نے اپنی صفائی نہیں دی تو اس کا گناہ ہمیں ہی ملے گا جو ہے تو یہ ضروری ہے لوگ کو سچ بات بتائیں لوگ کو جو ہے جھوٹی بات ہے جو پھلارے ہیں ان کو سچ بتائیں کہ سچ یہ ہے جو ہے خیر جزاک اللہ اسلام علیکم